تارک عزیز نے اولاد نہ ہونے کے باوجود دوسری شادی کیوں نہ کی؟ تارک عزیز کو کس جرم میں جیل کاٹنا پڑی؟ تارک عزیز کی وہ کونسی خوبیاں تھی جس وجہ سے وہ آج بھی ہر پاکستانی کے دل میں بستے ہیں؟ تارک عزیز کو کس سے محبت تھی؟ ان سب سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی دلچسپ موضوعات پر مبنی ویڈیوز بزریا نوٹفیکیشنز ملتی رہا کریں تو چلے دوستوں بڑھتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف دوستوں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام یہ الفاظ آج بھی ایک نسل کے ذہنوں میں ترو تازہ ہیں جنہیں سنتے ہی تارک عزیز کے پروگرام نیلام گھر کی ابتداء یاد آ جاتی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا گیم شو تھا معروف ٹی وی میزبان تارک عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے پاکستان کے مایا ناز اور ہر دل عزیز ٹی وی میزبان تارک عزیز سترہ جون کو انتقال کر گئے تارک عزیز کی عمر چوراسی برس کی تھی دوستو اپنی خدا دا صلاحیتوں کے اظہار سے ایک نیا باب رقم کرنے والے تارک عزیز اٹھائیس اپریل انیس سو چھتیس کو تاج برطانیہ کے ماں تحت ہندوستان کے غیر منقسم سوبہ پنجاب کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی تحریک انصاف کے پر جوش کارکنان میں سے تھے اور انہوں نے انیس سو سینٹس ہی سے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگانا شروع کر دیا تھا قیام پاکستان کے ساتھ ہی تارک عزیز اپنے والدین کے ہمراہ ہجرت کر کے ساحوال آگئے اور ابتدائی تعلیم بھی یہی سے حاصل کی جالندھر میں پیدا ہونے والے تارک عزیز نے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا تھا اور انیس سو چونسٹھ میں جب پاکستان ٹیلیویجن کا آغاز ہوا تو وہاں کام کرنے والی اولین شخصیات میں سے ایک تھے تارک عزیز میرے لیے ایک متاثر کن شخصیت تھے وہ عوام میں ہر دل عزیز تھے وہ تمام پاکستانیوں کے لیے خاندان کے ایک فرد کی طرح تھے تارک عزیز نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا جسے ساری زندگی یاد رکھا جائے گا ان کا انتقال پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے ان جیسا نہ کوئی تھا اور نہ آئے گا وہ ایک سچے انسان اور لیجنڈ تھے کچھ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے ان کی خدمات ہمارے پاس ایسا تحفہ ہیں جو ہمارے دل اور ذہنوں میں ہمیشہ نقش رہیں گے تارک عزیز دلوں میں بسنے کے ہنر سے واقف تھے پاکستان ٹیلویجن پر نشر ہونے والی پہلی آواز اور تصفیر والے تارک عزیز اب ہم میں نہیں رہے خاندانی ذرائع کے مطابق تارک عزیز کی اچانک طبیعت خراب ہوئی جس پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا تہاں وہ جابر نہ ہو سکے اور وفات پا گئے تارک عزیز پاکستان ریڈیو اور پاکستان ٹیلویجن کا مشہور و معروف اور موتبر نام تھے انہوں نے ایشیا میں پہلا ریالیٹی ٹی وی شو کی ابتدا رکھی تھی اور ان کا پروگرام نلام گھر بز میں تارک عزیز اور تارک عزیز شو کے نام سے کئی دہائیوں تک پی ٹی وی پر نشر ہوتا رہا ان کا یہ پروگرام شروع کرنے کا انداز دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام بہت مشہور ہوا تھا نلام گھر پاکستان میں ٹی وی کی تاریخ کا سب سے کامیاب گیم شو تھا تارک عزیز پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے جبکہ ان کی اہلیہ بھی قومی اسمبلی کی رکن رہی ہیں تارک عزیز نے اس شخصیت کو الیکشن میں ہرایا تھا جو اس وقت پاکستان کے وزیر آزم ہیں جی ہاں تارک عزیز نے سیاست کے میدان میں بھی زور آزمائی کی انیس سو ستانوے کے انتخابات میں عمران خان کو شکست دی زمانہ طالب علمی میں وہ پاکستانی پیپلز پارٹی کے ہامی تھے تاہم انیس سو ستانوے میں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے تارک عزیز نے انیس سو ستانوے کے انتخابات میں پاکستان کے موجودہ وزیر آزم عمران خان کو شکست دی تھی اور عمران خان کی مقابلے میں پچاس ہزار ووٹ حاصل کیے تارک عزیز نے ساٹھ اور ستر کی دہائی میں کئی فلموں میں ادھکاری کی اور ان کے لاکھوں مدہ تھے انہوں نے پی ٹی وی پر انیس سو چونسٹھ میں پہلا خبرنامہ بھی پڑھا ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا جاندار آواز اور کھنکتے لہجے والے تارک عزیز کو نہ صرف پاکستان میں دیکھا جاتا تھا بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولنے والے رہتے تھے وہاں ان کو لوگ جانتے تھے تارک عزیز ریڈیو اور ٹیلویجن میں اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے سینکڑوں ادھکار اور صدقار ان کی شاگردوں میں شامل ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے اعزازات حاصل کیے ان کو زیادہ تر لوگ ان کے ٹی وی شو کی وجہ سے جانتے ہیں جس کا نام نلام گھر تھا اور یہ انیس سو چوہتر میں نشر ہونا شروع ہوا تھا پھر اس کا نام بدل دیا گیا اور نام تارک عزیز شو رکھ دیا گیا اور اس کے بعد ایک بار پھر اس کا نام بدل کر بس میں تارک عزیز رکھ دیا گیا انہوں نے پاکستان ٹیلویجن پر عدی اور تعلیمی مقابلوں کی بنیاد ڈالی پاکستان میں لوگوں کو فن تقریر اور فن شائری سے روشناس کروایا انیس سو سٹھ سٹھ میں ان کی پہلی فلم انسانیت ریلیز ہوئی جو کہ سپر ہٹ رہی تارک عزیز کو انیس سو بانوے میں پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ظلفکار علی بھٹو کے قریبی ساتھی بھی رہے لیکن بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں آگئے اور پہلے الیکشن میں موجودہ وزیراعظم عمران خان کو شکست دی انہوں نے عمران خان کو چار ہزار کی مقابلے میں پچاس ہزار ووٹوں سے شکست دی تھی اس کے بعد انہوں نے پاکستان مسلم لیگ طاف میں شمولیت اختیار کی لیکن دوبارہ انہیں کامیابی نہ مل سکی اور وہ واپس شو بز میں چلے گئے تارک عزیز آخری دم تک ٹی وی سے جڑے رہے وہ بہت عالی شاعر بھی تھے اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی تارک عزیز بھارت کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے تھے پھر پاکستان بننے کے بعد ساہیوال میں آ کر آباد ہوئے ان کے پاس تیس سال تک لگاتار ٹی وی شو کرنے کا ریکارڈ بھی ہے وہ پاکستان کے مہنگے ترین ٹی وی میزبان تھے تارک عزیز نے انکشاف کیا کہ انہوں نے ایک گھنٹے کے دس لاکھ روپے بھی وصول کیے تھے اور اوپر جتنا وقت لگا اس کے الگ پیسے وصول کیے تارک عزیز کا ایک بیٹا پیدا ہوا لیکن بعد میں انتقال کر گیا تارک عزیز کہتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے پر انہیں دکھ نہیں کیونکہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی ساری دولت پاکستان کے لیے وقف کر دی تارک عزیز کی شادی پشاور میں ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی دوسری شادی نہیں کی وہ بتاتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی ایسی آنکھیں انہوں نے دوبارہ نہیں دیکھی تاہم ایک محبت کا ذکر ضرور کرتے ہیں جن کا نام فرزانہ تھا تارک عزیز کا کہنا تھا کہ انہوں نے فرزانہ کی شادی میں شرکت کی تھی اور ان کے وکیل بنے تھے دوستو تارک عزیز پر سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کا الزام بھی لگا جس میں انہیں سزا بھی ہوئی لیکن انہوں نے کبھی بھی اس جرم کو قبول نہیں کیا اور ان کا موقف یہی رہا کہ وہ اس حملے کا حصہ نہیں تھے پاکستان کی حکومت نے تارک عزیز کے خدمات کے سلے میں انہیں انیس سو بانوے میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا تارک عزیز کے کالموں کا مجموعہ داستان کے نام سے جبکہ پنجابی شائری کا مجموعہ کلام ہمزاد دادکھ کے نام سے شائع ہوا اشرہ انیس سو نوے کی ابتدا میں وہ دوبارہ لاہور چلے گئے اور اپنے آخری وقت تک وہیں مقیم رہے اپنے انتقال سے صرف ایک دن پہلے انہوں نے ہسپتال سے اپنی ٹویچ میں لکھا یوں لگتا ہے وقت تھمسا گیا ہے روان دوان زندگی رک گئی ہے کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ عزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی شعبز اور سیاسے شخصیات نے تارک عزیز کی وفات پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا تارک عزیز کی نماز جنازہ ان کی رہائش گہ علی بلوگ گارڈن ٹاؤن میں ادا کی گئی تاہم کرونا وبا کی وجہ سے جاری لوگ ڈاؤن کے باعث جنازے میں زیادہ لوگوں کو شرکت کی اجازت نہ دی گئی دوستو تارک عزیز اس دنیا سے چلے گئے شاید اب ہمیں یہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام پہنچے نلام گھر سے شہرت حاصل کرنے والے مزبان تارک عزیز کے پروگرام کے آغاز پر بولے جانے والے الفاظ کئی دہائیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی لوگوں کو یاد ہیں تو دوستو کیسے لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی اس لیے لائک کا بٹن دبا کر اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مزید اس طرح کیسے لیے موسیقی